کہ بعد میں ہم اٹھ کر جو ہے تسلی سے بات کریں گے آپ بے غم رہے ہم لوگوں میں بھی بہت سارے اختر حسین ہمارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں پھر والاگر کہ کوئی ایک بات یا اس اسمبلی میں بولا جائے جب ہمیں آپ شرافت سے نہیں چوڑو گے ابھی یہ بات غیر پارلیمانی پھر آپ کہو گے کیونکہ اس لیے کہ جب میں بات کرتا ہوں اب اگر مجھے تسلی سے چوڑ دیتے تو شاید میری بات بھی ختم ہو جاتی اختر حسین کی بات بھی ختم ہو جاتی زہور جان کی بات بھی ختم ہو جاتی سب لیکن اس کے دوران یہ مسلسل اٹھتے رہے ہمارے اس باتوں میں انٹرپٹ کرتے رہے اور اس لیے بات تبیل جناب چیرمند صاحب کچھ باتوں کو میں اس لیے اس فورم پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ اقلیتی برادری صاحب ہمارے بھائی ہے لیکن ان کے ساتھ اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ کچھ ہماری برادری کے لوگ بھی ان کے ساتھ رشتیداریہ ایک منٹ میں اسمبلی کے فلور پہ ان کے ساتھ رشتیداریہ اس لیے ہے ان کے کہ اس کالونی میں بیٹھ کر وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں رشتیداریہ ان کے ساتھ ہماری برادری کے ہمارے مذہب کے لوگ اور پھر انہی کے کہنے پہ وہ جو کوارٹر ان کے وہاں پہ ریائشی اسکیم قبضے ہو رہے ہیں ان کے قبرستان قبضے ہوئے اس طرح یہ پچیس لاکھ بھی جناب سپیکر جو ہے اس طرح جو ہے سیاسی رشوت کے نظر ہو گیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کی ہم بات کر رہے تھے اس پہ دو چار لفظ میں اس لیے بولوں گا بعد میں ہمارے دوسرے دوست بات کریں گے کہ پرانے پی ایس ڈی پی میں اپوزیشن اس لیے چیختیں چلاتے رہے جناب سپیکر صاحب کہ یہ پی ایس ڈی پی جو ہے یہ پی ایس ڈی پی لیپس ہونے والا ہے بلکل آج ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس اسمبلی میں اٹھ کر الفن کہے کہ اس پی ایس ڈی پی کا جو دوہزار اٹھارہ انیستہ کتنے فیصد لیپس ہوئے ہیں میرے خیال میں پچاس سے زیادہ فیصد اس کے لیپس ہو چکے ہیں اور آنے والا پی ایس ڈی پی جو بننے جا رہا ہے اس میں بھی اس میں بھی اپوزیشن کو میرے خیال میں ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو دور رکھ کر ہم کوئی پی ایس ڈی پی بنائیں گے ہم اس کو اس حیوان سے منظور کرائیں گے میں آج جناب سپیکر جناب چیرمن صاحب اس حیوان میں آپ کو یہ بات آپ کے ذرنشین کرانا چاہتا ہوں کہ جناب چیرمن صاحب آنے والا اگر پی ایس ڈی پی ہوگا اس میں اگر اپوزیشن اس طرح نظر انداز ہوگا میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی پھر نہیں چلے گا اس دن اور یہ اسمبلی میں ہمیشہ جنگ رہے گی یہ اسمبلی کے اندر بھی جنگ رہے گی وہ اسمبلی کے باہر بھی جنگ رہے گی وہ عوامی جنگ ہوگی عوام کی عقوق کی جنگ ہوگی اگر بلوچستان کی آدھی آبادی کو آدھی آبادی کو جو ہے بلوچستان کی اگر ترقی سے آپ دور رکھنا چاہتے ہیں اگر ان کو ڈیورٹمنٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ ہماری تعلیم اپنا صحت کی امرجنسی ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک لیڈی زورت جو بولان میڈیکل کالج میں ایک مریض کو ایک چادر پہ رکھ کر کھینچ رہی ہے وہاں پہ اس جو ہے صحت کی امرجنسی میں وہاں پہ سٹریچر نہیں ملتا ہے اور حرب اور روپے جو ہے آپ اس ایلت پہ خرچ کر رہے اور گزشتہ دنوں جو ہے شیخ زیدہ اسپیٹل میں ایک شخص اس لیے جو ہے موت کی نظر ہو گیا کہ وہ زیر خورنی کی وجہ سے وہاں پہ آ گیا نہیں پیا جاستا اور ڈاکٹر ساں ایک منٹ ان کو اجازت ہے وہ میرے خیال میں وہ کیا کہتی ہے وہ جی بھلک سب چھوٹی سی بات میں کنکلٹ کر لے صحت کے حوالے سے یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو اسٹریچر کے بجائے اس کو کھنبل پہ کینچ کر جو ہے اس کو کسی وارڈ یا کسی ڈاکٹر کے باس لے جا رہے تھے تو یہ تمام وزیروں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس پہ نواز کے وقفے پہ ہم وہ آپ کو ویڈیو کلپ دکھائیں گے جس کے بعد پھر آپ خود کہیں گے کہ بلوشتان کے وہ ایک مریض ہے بس مبارک کو پھر بھی آپ اس اسمبلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تو آج پھر کم از کم آپ سب کو ماتم کرنی چاہیے ایسی حالت میں جب آپ نے دیکھا ہے آپ نے اس اس حیل پر جس پہ رب اور روپے خرچ ہوتے ہیں اور میرے خیال میں جونئر سے جونئر تری انڈاکٹر جو ہے اچھی ایسے پوسٹروں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ خوب پیسے کمارہ ہے اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی جو ہے برمار ہے اور آپ کے شیخ زیدہ اسپیٹل میں ایک سرنج نہیں ملتا گزشتے دنوں ایک شخص نے زیر کہایا تھا جناب چیرمنٹ صاحب وزیر سیحت اس کا جواب دے وزیر سیحت آئی اس کا جواب دے کہ بیل سی میں جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ایک منٹ ایک منٹ اس نے جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کے لئے سرنج لگ دی کہ آسپیٹل میں یہ چیز نہیں ہے ہمیشہ ادھر چھل آتے ہیں چیختے ہیں کہ خدا کے لئے اور آپ ہم سنتے ہیں کہ آپ شائرہوں پہ جو ہے ایمرجنسی وہ بنا رہے تاکہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو آپ اپنے بڑے بڑے اسپیتالوں کو کچھ نہیں دے سکتے بہت میرا وانے شردار صاحب خوش رہو یہ چیز آپ نے دیکھا ہے پھر بھی آپ آج خوش نظر آ رہا ہے میرے خیال میں بلوشتان کی ار گلی ار کونے میں یہی آلت ہے پھر آپ خوش ہوتے جاؤ